دوستوں ایک بار پھر سے بھارتیہ ٹیم کے بلے باج ویرات کوہلی فارم میں آ گئے اور ایسے میں انہوں نے سپر چار کے دوسرے میچ میں پاکستان کے خلاف ہاف سینچری لگا کر سب فینس کو خوش کر دیا وہیں کوہلی اور نسیم شاہ کے بیچ میدان میں جو ہوا وہ دیکھنے لائے تھا آپ کو بتا دے کہ ویرات کوہلی 18 اوہ کی آخری گیند پر چھکا لگا کر اپنا ہاف سینچری پورا کیا اور بھارتیہ ٹیم کے سبھی کھلاڑی نے کوہلی کے لیے تالیاں بجائیں وہیں دوستوں 19 اوہ کی پہلی گیند پر نسیم شاہ نے ویرات کوہلی کو یوکر گیند ڈالنے کی کوشش کی تھی لیکن کوہلی نے ڈیفینڈ کرتے ہوئے اچھا شاٹ کھیلا اور ایک رن لیا نسیم شاہ کو ایسا لگا کہ ان کی گیند کوہلی کے پیروں کے بیچوں بیچ گئی تھی اور وہ آؤٹ بھی ہو سکتے تھے لیکن کوہلی نے ان کو سمجھایا کہ ایسے گیند کو وہ اچھے سے کھیل لیتے ہیں تو اگلی بار کچھ نئی تقنیق اپنائے لیکن آخر میں ویرات کوہلی نسیم کی گیند پر اسی اوہ میں رن آؤٹ ہو گئے دوستوں اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے ضرور کومنٹ کر بتائے